اور یہاں پر ایک خبر آپ کو دیں کہ گوادر میں تین دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں پولیس رائے کے مطابق جائے وقوع کا تاین بھی کیا جا رہا ہے خبر اہم ہے گوادر میں تین دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں پولیس کے مطابق اور جائے وقوع کا اس وقت تاین کیا جا رہا ہے گوادر پولیس بتا رہی ہے بلکل آپ کو اہم قبر سے آگاہ کر رہے ہیں اس وقت گوادر میں تین دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں پولس ذرائع سے آپ کو یہ قبر دے رہے ہیں جائے وقوع کا تعین کیا جا رہا ہے اور یہاں پر قانون آفیس کرنے والے ادارے پہنچ چکے ہیں دھماکوں کی آواز کافی زوردار تھی جو کہ دور دور تک سنائی دی گئی اور ابھی بتائی کے جا رہے کہ یہاں پر صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کس جگہ پر کیا تھا کچھ پلانٹ کیا گیا تھا کون تھا اس کے پیچھے تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے تین دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں اور جائے وقوع کا یہاں پر تعین کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے ابھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر قانون آفیس کرنے والے ادارے جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا کیا یہاں پر چیز کوئی پلانٹ کی گئی تھی یہاں پر کوئی موجود تھا کوئی پہنچا تھا کس طرح سے یہاں پر یہ دھماکے ہوئے ہیں خبر ہے اہم اور بڑی خبر ہے گوادر سے متعلق کہ تین دھماکوں کی آوازیں گوادر پر سنی گئی ہیں پوری ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جائے وقوع کا تعین کیا جا رہا ہے کہ دھماکے کہاں پر ہوئے ہیں اور اس کے بعد کس قسم کی دھماکے تھے اس کے بارے میں مزید جیسے اطلاعات سامنے آئیں گی اس کے بارے آپ کو آگاہ کریں گے لیکن گوادر کا یہ علاقہ ہے اور تین دھماکوں کی آوازیں بتائی جا رہی ہیں کہ سنی گئی ہیں دانش مراد اس وقت ہمیں جوائن کر چونکہ دانش بتائی کہاں دائی طور پر کیا معلوم ہو سکا ہے دائی طور پر اب تک جو اطلاعات محصول ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جو گوادر کا جی پی اے جو کمپلیکس ہے وہاں پر جو ہے نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے قبل جب گوادر پولیس کے ایسے چھو سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے تھا کہ اب تک تین دھماکوں کی آوازیں ہمیں آئیں ہیں اور جو ہم جگہ ہیں ان کا تائیون کر رہے ہیں اب تک کچھ بھی اس حوالے سے نہیں کہا جو ادارے ان کو الیٹ کر دیا گیا ہے فائرنگ کا سلسلہ مسلسل پولیس کے مطابق جو ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ سے مسلسل جاری ہے اس طور پر دھماکوں کی بھی آوازیں آئیں ہیں جن جگہ حکام تائیون کر رہے ہیں اس طور پولیس کے جو عالی حکام ہیں وہ گوادر پہنچ چکے ہیں گوادر پولیس کے اور جو صورتحال وہ یہ ہے جن جن علاقوں سے آوازیں ہمام پر جو ہے وہ ان کو علاقوں کو تائیون بھی کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کو قوڈر آف بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کیا جا رہا ہے اوورال سیچویشن اس پر تھی ہے کہ گوادر میں مسلسل پندرہ بیس منٹ سے مسلسل پائرنگ جو ہے وہ سنائی دی جاری ہے گوادر پولیس کے مطابق تمام طرح جو صورتحالے مجھ سے نمٹنے کے لئے اقدامات کا سلسلہ جا رہی ہے اور جو دماغوں کی آوازیں آئیں ان میں جو ہے وہ جبوں کا بھی تائیون کیا جا رہا ہے دانشری تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا یہ جی پی جو ہے یہ گوادر کا یہ ڈیپ وارٹ پورٹ کی تعمیر کے حوالے سے یہ جو جگہ ہے میں چاہوں گی کس مقصد کیلئے ہے جس کو نشانہ ممکنہ دور پر بنایا گیا ہے کیونکہ ہمیں جو معلوم ہے انتظام اور دیکھوال کی انتظام تاکدارہ ہے یہاں پر آپ باقی بتائے گا کیا اس کردگرد کون سی عمارتیں موجود ہیں جگہ کیسی ہے یہ جی دیکھئے یہ گوادر کے ان علاقوں میں جس کا شمال ہوتا ہے جو انتہائی اصلاف یا اہم علاقوں میں جو ہے وہ اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں پر یہ بلڈنگ جو دیگر عمارات ہیں یہ موجود ہیں جو فوٹیج ہم اپنے سکرین پر دکھا رہے ہیں یہ بھی اسی علاقے قریب سے ایک عام شہری نے بنائی ہے اس کے جوہب آدمی شیئر کیا گیا ہے اب تک پولیس کی جلد سے یہ کہا جا رہے کہ ممکنہ طور پر اب تک یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آیا کوئی عملہ ہے یا صرف پائرنگ کا تلسلہ جائے لیکن اب تک اس حوالے سے نہ تارگیٹ کے حوالے سے کچھ کہا جا سکتا ہے نہ ہی اس حوالے سے دیگر چیزوں کے حوالے سے بات چھتی کی جا سکتی ہے دانشہ آپ ساتھ رہیے گا ہمارے اس وقت گوادر کے نمائندے اسماعیل عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسماعیل سے وہاں کی صورتحال جانتے ہیں اسماعیل کیا پولیس ذرائع بتا رہے ہیں اس وقت ان دھماکوں کی نوعیت کے بارے میں یہ کہاں پر ہوئے ہیں اور کس قسم کی نوعیت اسماعیل عمر سے ہم دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں گوادر کے ہمارے نمائندے لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت تین دھماکوں کی آوازیں سنائی دیگ ہیں اور یہ تین دھماکیں مخصوص کسی ایک جگہ پر یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ بھی ممکنہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جی پی کے قریب اس قسم کی آوازیں آئیں ہیں دھماکوں کی اور فائرنگ کی آوازیں پولیس اس کا تعیون بھی کر رہی ہے کہ یہ کس جگہ پر اگزیک جو ہیں وہ ہوئے ہیں دانش مراد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی دانش آگاہ کیجئے گا کیا آپ ڈیٹ صاحب تک پہنچی ہیں جی دیکھیں آپ سے چند لمحے قبل جب میں نے آپ کے قول سے قبل جب میں نے ایسے چھو سے بات کی ایسے چھو گوادر سے تو ان کے لئے این ہے کہ ہم نے پولیس کی تمام طرح جو نفری ان سب کو ہم نے الرٹ کر دیا جن جن علاقوں سے ہمیں ہمیں ہمارے پر سلات موصول ہوئی وہاں پر ہم نے ان سب کو جو ہے وہ طلب کر لیا اور اس وقت ان علاقوں کو ہم کورڈن آف کر رہے ہیں تمام طرح جو ڈی پی او صاحبان اور جو دیگر آلہ حقام ہیں وہ بھی جو پولیس کے گوادر کی ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور ان علاقوں کا ہم ٹائیون کر رہے ہیں یہ کہنا اب کبل از وقت ہوگا کہ یہ کیا صورتحال ہے کوئی عملہ ہے کچھ اور ہے لیکن اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت گوادر میں ہنگابی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے اور مسلسل پائرنگ کا سلسلہ گوادر پولیس کے مطابق گزشتہ پندرہ سے بیس یا پتچیس منٹ سے جو ہے وہ مسلسل جاری ہے پائرنگ کے بیچ میں دماغوں کی بھی جو ہے وہ آوازیں آئی ہیں اب یہ کہنا کبل از وقت ہوگا کہ یہ آیا یہ دماغیں ان افراد کی جانے دکھیے گئے ہیں یا کیا صورتحال ہے لیکن یہ ہے دماغوں کی بھی آوازیں آئی ہیں اور فائرنگ کا سلسلہ مسلسل جاری ہے فائرنگ کا سلسلہ مسلسل جاری ہے دماغوں کی آوازیں آئی ہیں اچھا تھوڑا سا مجھے بتا سکتے ہیں اس علاقے کے حوالے سے دانشہ کس طرح کا علاقہ اس کے اردگرد کون سی جگہ موجود ہے جی دکھئے یہ جو علاقہ ہے یہ گوادر کے ان اہم علاقوں میں اس علاقے کے جو ہے وہ فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے آس پاس جو ہے وہ دیگر بھی قریبی اس کے آس پاس دیگر سرکاری امارات بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ جو اہم اشارتی ہیں اس کے اتند جو ہے وہ میٹرز یعنی توڑے سے فاصلے پر گوادر کا جو کیکٹ گراؤنڈ ہے یہ بھی موجود ہے تو اس پاس جو صورتحال وہ یہی ہے کہ ان علاقوں میں مسلسل آوازیں آ رہی ہیں اور اس علاقے جو ہے وہ گوادر پولیس کے اہم علاقہ بھی قرارتی ہے گیا اور آس پاس یہ جو اماراتیں یا جو دیگر ریائشی مخلوق یہاں پر جو ہے وہ ریائشی لوگ بھی ہیں اور آس پاس جو ہے وہ ان علاقوں میں ریائشی جو لوگ ہیں ریائشی کالونیا بھی قائم کی گئی ہیں گوادر کیکٹ سٹیڈیم بھی یہی پر اور اس کے آس پاس جو سرکاری امارات بھی موجود ہیں جہاں پر اس پر فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں تین دھماکے بھی ہوئے اور پولیس جو ہے ان دھماکوں کے حوالے سے بھی تعین کر رہی ہے اس وقت گوادر میں کئی دھماکوں کی اور فائرنگ کی آوازیں آئی ہیں جی پی اے کمپلیکس میں شدید فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے تو یہ ابتدائی طور پر یہاں خبر سامنے آ رہی ہے گوادر کا علاقہ ہے جہاں پر دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں گوادر میں کئی دھماکے اور فائرنگ ہو رہی ہے اور یہ جی پی اے کمپلیکس جہاں پر شدید فائرنگ کا سلسلہ اس وقت جاری ہے بلکل جی پی اے کمپلیکس کے اندر شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے اور اس حوالے سے بتایا یہ جارہا ہے کہ کانون نافذ کرنے والے ادارے اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں اور اگر جی پی اے کمپلیکس کی بات کی جائے تو یہاں پر یہ ویسے تو اس علاقے کے بارے میں یہی معلوم ہے کہ سیوریش کا ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی ہے ایک اہم یہاں پر منصوبہ ہے گوادر کا جس کے لیے یہاں پر کام بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر جی پی اے میں انجینیس کے لینٹرنشپ پروگرامز بھی ہوتے ہیں ٹریننگ سیشنز بھی ہوتے ہیں اور اس وقت صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر بتایا جائے رہا ہے کہ آوازیں سوری گئی ہیں فائرنگ کی لیکن تصدیق شدہ قبر ابھی نہیں آ رہی کہ اندر فائرنگ ہوئی ہے یا باہر فائرنگ ہوئی ہے کیا ابھی صورتحال ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ کانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں پر پہنچ چکے ہیں جو کہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اگر جی پی اے کی ویسے بات کی جائے تو یہاں پر یہ جی پی اے گوادر میں ڈیپ وارٹر پورٹ کی تعمیر کا کام بھی ہوتا ہے آپریشنل انتظام بھی دیکھے جاتے ہیں اور یہ ان سب چیزوں کی دیکھبال کا یہ ادارہ ہے اور پاکستان اور چین کو ملانے والی شاہر ہے کرا کرم کے بعد جو گوادر پورٹ ہے یہ پاک چین دوستی کی دوسری عظیم یادگار ہے جس کو یہ ممکنہ طور پر نشانہ بنایا گیا ہے افتدائی طور پر ابھی جو معلومات آ رہی ہیں کہ دھماکوں کی آوازیں بھی سنیں گئی ہیں فائرنگ کی آوازیں بھی آ رہی ہیں کانون آفس کرنے والے ادارے یہاں پر موجود ہیں تو گوادر سے خبر آپ کو دے رہے ہیں جہاں پر جی پی اے کمپلیکس کی اندر شدید فائرنگ کا سلسلہ یہاں جاری ہے